آلرائیڈ گائز آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی مشہور ایرر کے بارے میں جسے مونگوز ایرر کہتے ہیں بفرنگ ٹائم آؤٹ آفٹر ہزار میلی سیکنڈ تو جلدی سے اپنا نوڈ مون سٹارٹ کرتے ہیں ویجول کوڈ سٹوڈیو میں آگے ہوں میں اور اگر میں نوڈ مون انڈیکس .js ڈیاب اینٹر کروں تو یہ میرا نوڈ مون سٹارٹ ہو چکا ہے اور اگر میں کریئیٹ آنو یوزر کی ریکویسٹ سینڈ کروں تو یہ پروسیسنگ اور یہ آگیا کنیکشن باز رہی ہے فورسابلی فورسابلی کلوزڈ بائی اپیر یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ایرر آ رہا ہے مونگوز ایرر آپریشن یوزر کیئیٹ انڈیکس بفرنگ ٹائم آؤٹ آفٹر ہزار میلی سیکنڈ یہ جو ایرر ہے اس کو ہم سول کرنے والے ہیں چھوٹی سی ٹریک سے آپ دیکھیں اگر میں اس سٹرنگ کے بدلے یہ جو میری یو آر آئی والی سٹرنگ ہے اگر میں اسیں چینج کروں یو آر آئی کو چینج کروں یا میری لوکل ہسٹ کی سٹرنگ ہے اگر میں اس وہ کونٹ آؤٹ کرنے کے بعد ہے اگر میں اسے کومنٹ ان کروں کنٹرول سلیچ سے کومنٹ آؤٹ اور کومنٹ ان ٹو ان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ آگا کنیکٹیو ٹو مونگوز اگر میں بوڈی میں جاؤں اور یہاں پہ لیکھوں نائن اور اس کو بھی چینج کر دوں نائن اگر میں سینڈ کروں تو یہ سینڈ ہو گیا اب دیکھیں وہ مونگوز والا ایرر نہیں آرہ مجھے اوثنٹیکیشن ٹوکن مل گیا یعنی کہ اگر آپ ڈیٹا بیس میں جائیں اور اپنی جو کنیکشن سٹرنگ ہے وہ لوکل ہوسٹ کے بجائے اگر آپ مونگوز کلاوڈ میں جائیں یعنی کہ یہاں مونگو ڈی بی استعمال کر رہے ہیں مونگوز کلاوڈ میں جائیں اور اس میں اپنا ایک کلاوڈ بنائیں جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں نیو ٹی پہ کلک کروں اور مونگو ڈی بی کلاوڈ اس پہ کلک کروں تو میرا کیونکہ اکاؤنٹ بنا ہو گا ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لینا یہاں پہ کلک کروں گا تو میرا مونگو ڈی بی کلاوڈ اوپن ہو جائے گا تھوڑے انٹرنیٹ سپیوڈ سے آپ تب تک ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کیونکہ یہ جو پرابلم ہے یہ سالو ہو چکی ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ جو اپنا اینڈ پوائنٹ بنایا تھا وہ میں یہ جو استعمال کر رہا ہوں create human request ہماری یہ میں تھنڈر کلائنٹ استعمال کر رہا ہوں تھنڈر کلائنٹ ایک ویڈیوڈ کوڈ سٹوڈیو کی ایکسٹینشن ہے اگر آپ ایکسٹینشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ لکھیں تھنڈر کلائنٹ ای ایچ او این ڈی ای ایر تھنڈر کلائنٹ یہ آجے گا تھنڈر کلائنٹ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ آجے گی یہ والی ٹھیک ہے اب تھنڈر کلائنٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں لوکل براؤزر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن تھنڈر کلائنٹ میں اس لئے استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ویڈیوڈ کو سٹوڈیو کے اندر رہا جاتی ہے ہمیں نہیں کوئی وینڈوز اوپن نہیں کرنی پڑتی فائنلی ہمارا تھنڈر کلائنٹ کا کلاؤڈ اوپن ہو چکا ہے یہ کلاؤڈ ہے آپ اپنے کنیکٹ پر کلک کرنا ہے اور کلاوڈ بنانے کے بعد سائن اپ لوگن کرنے کے پاس کنیکٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنا ہے کنیکشن یوزنگ جو اپلیکیشن مونگو ڈی بی ڈرائیو پر کلک کریں اور یہاں پر جو سٹرنگ آئے گی وہ کوپی کر دینی ہے یہاں پر پاسورڈ آئے گا یہ اتنا پورشن ہٹا آکے یہ اب سیلیکشن والا حصہ دیکھ لیں اتنا پورشن آپ نے ہٹا آکے یہاں پہ اپنا جو آپ پاسورڈ سیٹ کریں گے وہ اپنے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا ہوگا وہ تھنڈر کلائنٹ اپنا جو مونگو ڈی بی کا کلاوڈ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا یہ جو ایرر ہے مونگوز ایرر دیکھیں یہ والا یہ والا مونگوز ایرر اپریشن یوزنگ یوزر کریئیٹ انڈیکس والا جو بفرنگ ایرر ہے وہ چلا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں آئی ویڈیو نیکس ٹائم